بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بعلام بن باورا کا واقعہ قرآن کریم میں سورہ العراف میں ایک عبر تنگیز مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک عالم یا ولی اللہ کے بارے میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا علم اتا کیا تھا لیکن بعد میں وہ اپنی خواہشات کا شکار ہو کر گمراہ ہو گیا اس کے ساتھ ہونے والا واقعہ ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو علم و حکمت سے مالعمال ہونے کے باوجود دنیا کی محبت مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں بولم بن باورا ایک عظیم عالم اور ظاہد تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور نشانیوں کا علم اتا کیا تھا اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور وہ اپنے زمانے کا متقی اور ولی اللہ مانا جاتا تھا اسے اللہ کے عظیم ناموں اور دعاوں کا علم بیرتا تھا اور یہ دعائیں اتنی موسر تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا تھا بولم بن باورا ایک عالی مقام پر فائز تھا لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ایک علاقے میں داخل ہوئے جہاں ایک بادشاہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا سخت دشمن تھا تو اس بادشاہ نے بولم بن باورا کو اپنی مدد کے لئے بلائے بادشاہ نے بابن سے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرے تاکہ وہ تباہ ہو جائیں اور اس کی بادشاہت محفوظ رہیں بولم بن باورا کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بنی اسرائیل اللہ کی منتخب قوم ہے لیکن بادشاہ کے مسلسل اسرار اور دنیاوی لالچ نے اسے گمراہ کر دیا اس نے اپنی حکمت اور اللہ کی دیوے نیمتوں کو پس پشت ڈال دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرنے کا فیصلہ کر لیا بولم بن باورا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف دعا کرنے کے لیے اللہ کے ناموں اور خاص دعاوں کا استعمال کرنے کے رادہ کیا لیکن جب اس نے دعا کے لیے زبان کھولی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو پلٹا دیا اس کے مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرنے کے بجائے خود اپنی اور اپنی قوم کے خلاف دعا کرنے لگا اس کی زمان سے جو بددعا نکل رہی تھی وہ اس کی اپنی قوم کے لیے عذاب کا باعث بن رہی تھی یہ دیکھ کر بلم بن باورا کو احساس ہوا کہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹک چکا ہے اور اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے اس کے بعد وہ اور زیادہ دنیاوی لالچ اور شہوت میں مقتلع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں اور علم کو بالکل بھول گیا قرآن و جید میں اللہ تعالیٰ نے بلم بن باورا کی اس حالت کو اس شخص تشبیح دی ہے جسے کتے کی طرح سمجھایا جائے تو بھی زبان لٹکائے رکھتا ہے اور نہ سمجھایا جائے تو بھی زبان لٹکائے رکھتا ہے قرآن کریم میں بلم بن باورا کے ذکر کو جیوں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ الحراف میں بلم بن باورا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اور اے نبی انہیں اس شخص کا حال سناو جسے ہم نے اپنی آیتیں دی پھر وہ ان سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلند کر دیتے وگر اس نے زمین کی طرف جھکا و اختیار کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی تو اس کی مثال کتے کیسی ہے اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان نکالے رہتا ہے اور اگر اسے چھوڑ تو تب بھی زبان نکالے رہتا ہے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہ آیات بلم بن باورہ کی بدحالی کی نشاندہی کرتی ہیں اور اس کی حالت کو اس شخص کے تشبیح دیتی ہیں جو دنیا کی لذتوں اور خواہشات میں کھو کر اپنی روحانی بلندی کو بھول جاتا ہے بلم بن باورہ کا عبرتناک انجام اس کے متعلق ہم بتاتے چلیں کہ بلم بن باورہ کے اس عمل کا انجام انتہائی عبرتناک تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا اور وہ نہ صرف دنیا میں زلیل و خوار ہوا بلکہ آخر میں بھی شدید عذاب کا مصطحق ٹھہرا ہے اس کی مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو علم اور ہدایت کے باوجود دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی راست دور ہو جاتے ہیں بلم بن باورہ کا واقعہ ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم و حکمت اور تقویٰ کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے نہ کہ دنیاوی لالچ یا مفادات کی تکمیل اگر انسان علم و حکمت کے باوجود دنیا کی لذتوں اور خواہشات کا غلام بن جائے تو اس کا انجام بلم بن باورہ کی طرح ہو سکتا ہے بلم بن باورہ کا واقعہ ہمیں بہت سی اہم نصیتیں فراہم کرتا ہے علم اور عمل کا تعلق علم کا اصل مقصد عمل ہے بلم بن باورہ علم رکھنے کے باوجود اپنے عمل میں ناکام رہا اور اپنی خواہشات کا غلام بن گیا جس کے نتیجے میں وہ اپنی عظمت کھو بیٹھا دنیاوی لالچ اور گمراہی دنیا کی محبت اور لالچ انسان کو اس قدر گمراہ کر سکتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں اور ہدایات قبول کر شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے بلم بن باورہ کا واقعہ قرآن کریم میں ایک عبرت انگیز قصہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے علم و حکمت اور اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کے باوجود اگر انسان اپنی خواہشات تو دنیاوی لذتوں کا غلام بن جائے تو اس کا انجام انتہائی خوفناک ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہیے ورنہ ہمارا حال بھی بلم بن باورہ کی طرح ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ بلم بن باورہ کے تعلق قصد قوم سے تھا بلم بن باورہ کی قوم کا حوال زیادہ تر بنی اسرائیل کے تناظر میں بیان کیا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھی بلم بن باورہ کی قوم ان لوگوں پر مشتمل تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفین میں شامل تھے بلم بن باورہ کا تعلق قنانی یا امالقہ قوم سے بتایا جاتا ہے یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام اور فلسطین کے علاقوں میں آباد تھی یہ قوم مشرق اور بدپرست تھی اور ان کے حکمران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فلسطین کے قریب پہنچے تو فلسطین کے حکمرانوں اور سرداروں کو خوف لاحق ہوا کہ بنی اسرائیل اس علاقے کو فتح کر لیں گے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کو روکنے کے لیے ایک عالم بلم بن باورہ سراب کا کیا بلم بن باورہ کی قوم مشرقین پر مشتمل تھی جو اللہ کی ویدانیت کا انکار کرتے تھے اور بتوں کی پوجہ کرتے تھے یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں شمار ہوتی تھی اور حق کے راستے سے ہٹ چکی تھی قرآن مجید میں لوگوں کی گمراہی اور نافرمانی کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ کی عطا کرتا نعمتوں کو ترک کر دیا اور گمراہ ہو گئے قرآن مجید میں اس قوم کے انجام کے بارے میں بارہ راز ذکر نہیں کیا گیا لیکن تاریخی روایات کے مطابق یہ قوم بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں شکست کھا گئی اور ان کا علاقہ فتح کر لیا گیا بولم بن بہورہ کی قوم کا حوال اور ان کا انجام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور انعامات کو ٹھکرا کر دنیاوی لالچ اور گمراہی کی راہ تیار کرنا انسان اور قوم دونوں کے لئے تباہ کن ثابت ہوتا ہے بولم بن بہورہ اور اس کی قوم نے دنیاوی مفادات کے لئے اللہ کے نبی کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا اور انجام کار وہ برباد ہو گئے کیونکہ بولم بن بہورہ کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھا اور ان کی قوم بنی اسرائیل تھی اس لئے کچھ احوال بنی اسرائیل کے بیان کیے جاتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جو اللہ کی ہدایت، موجزات اور قوم کی آزمائشوں پر مبنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور ان کی ویست کے وقت بنی اسرائیل مصر میں فیرون کے زیر تسلط غلامی کی زندگی گزار رہے تھے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی مقرر کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کے بارہ بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کی بارہ عوائل وجود میں آئے ان کے بیٹوں میں سے ایک حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جو اللہ کی مدد سے مصر میں ایک عظیم مقام پر پہنچے اور وہاں کے وزیر بنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہجرت اور بعد اعظام ان کے خاندان کی مصر آمد کے بعد بنی اسرائیل وہاں آباد ہو گئے جب بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے تو شروع میں ان کا مقام عزت و احترام کا تھا کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے حکمرانوں میں شامل تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مصر کے حکمران بدلتے گئے اور بنی اسرائیل کی حیثیت بھی بدل گئی مصر کے فیرونوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور انہیں شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا بنی اسرائیل سے سخت مشقت کے کام لیے جاتے تھے اور ان کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جاتا تھا فیرون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان سے سخت محنت لی جاتی تھی اور انہیں کسی قسم کی آزادی نہیں دی جاتی تھی فیرون کو یہ خوف لاحق تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ کسی دن اس کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اس خوف کی وجہ سے فیرون نے ایک ظالمانہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے اللہ تعالیٰ نے اس ظلم و ستم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نجات کے لیے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فیرون کا یہی حکم نافذ تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریہ میں بہا دیا تاکہ وہ فیرون کے فوجیوں سے بچ سکیں اللہ تعالیٰ کے قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق فیرون کے محل کے قریب پہنچا اور فیرون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے اٹھا لیا فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن حضرت آسیہ نے ان کی سفارش کی اور انہیں اپنا بیٹا بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے محل میں پرورش پائی اور اللہ کی خاص حکمت سے وہی شخص بعد میں فیرون کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہِ تور پر وحی عطا کی جہاں انہیں نبی بنایا گیا اور بنی اسرائیل کی نجات کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں گئے اور اسے اللہ کی طرف بولایا لیکن فیرون نے تکبر اور غرور سے انکار کر دیا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا اور اللہ کے موجزات کو چیلنج کیا فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے بھی انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے سامنے مختلف موجزات دیکھانے کا حکم دیا جو اللہ کی حکم سے سام بن جاتا تھا اور ان کا حاج ان کے گریوان سے نکلتے ہی روشن ہو جاتا تھا فیرون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو جادو قرار دیا اور فیرون نے مصر کے تمام جادوگروں کو بلائیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا مقابلہ کر سکیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصہ جادوگروں کے تمام جادو کو باطل کر دیتا تھا یہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے لیکن فیرون نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا جب فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بار بار ٹھکرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے مصر پر مختلف عذاب نازل کیے ان عذابوں میں قہد، توفان، ٹڈی دل، مینڈکوں کا حملہ اور اخون جیسی آفتیں شامل تھیں ہر عذاب کے بعد فیرون توبہ کرتا تھا لیکن عذاب کے ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ سرکشی پر اتاراتا تھا آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے نکالا اور فیرون نے ان کا پیچھا کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور بنی اسرائیل سمندر کے درمیان سے گزر گئے لیکن جب فیرون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے آیا تو سمندر دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا اور فیرون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے نجات ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں سے گزارا تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو سکے لیکن بنی اسرائیل بار بار نافرمانی کرتے رہے اور اللہ کے حکمات کی خلاورزی کرتے رہے بنی اسرائیل کے بچڑے کی پوجا کا واقعہ انتہائی اہم اور سبقاموز واقعہ ہے جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور دیگر اسلامی تاریخی کتب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان کی آزمائش اور نافرمانی کا ایک بڑا واقعہ ہے جو ان کے ایمان کی کمزوری اور ان کی بد کرداری کی اکاسی کرتا ہے اس مضمون میں اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا جس میں اس کے ازباب حالات اور اس سے ملنے والی عمرت آموز سبق کو شامل کیا جائے گا بنی اسرائیل کی جامعہ مختصر تاریخ یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور ان کی نسل سے بہت سے نبی اور رسول آئے انبیاء کی تربیت اور رہنمائی کے باوجود بنی اسرائیل نے بار بار اللہ تعالیٰ کے آکام کی خلاورزی کی اور گناہوں میں مقتلع ہوتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ کی عبادت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیرون اور اس کی قوم سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کا حکم دیا طویل جد و جہد کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے نجات دلا کر دریہ کے پار لے گئے جہاں فیرون اور اس کی فوج غرق ہو گئی اس نجات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہیتور پر اپنے ساتھ ملاقات کا حکم دیا جہاں انہیں توریت کے احکام دیے جانے تھے اب کچھ بات کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہیتور پر کب گئے اور پیچھے ان کی قوم نے کیا نافرمانی کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہیتور پر گئے تو انہیں چالیس دن اور راتیں وہاں گزارنے کا حکم ملا ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت اپنی قوم کو تعقید کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل کریں اور حضرت حارون علیہ السلام کی پیروی کریں تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہیتور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل میں ایک نافرمان اور بد کردار شخص سامری نے ان کے ایمان کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنایا سامری جادوگر کا حوال پیش خدمت ہے اس وقت تینچ شخص کا ذکر کیے بغیر بنی اسرائیل کا واقعہ نامکمل ہوگا یہ ایک نہایت اہم اور سبق آموز قصہ ہے جس کا ذکر قرآن بجید میں تفصیل سے کیا گیا ہے یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ ایک اہم موڑ پر پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فیرون کے ظلم و ستم سے بچا کر سہرہ سینہ لے آئے تھے اس واقعہ میں سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور ایک بچڑے کی پوجا کا فتنہ برپا کیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور بنی اسرائیل حضرت حارون علیہ السلام کی قیادت میں رہ گئے تھے اس کا پس منظر یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا انہوں نے اللہ کے حکم سے فیرون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور موجزے دکھائے بنی اسرائیل جب مصر سے نکل کر سہرائے سینہ پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر بلایا تاکہ انہیں توریت کے آقام دیے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لیے کوہتور گئے اور جاتے وقت حضرت حارون علیہ السلام کو قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری صوبت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سامری نامی ایک شخص نے بنی اسرائیل کو گمرہ کرنے کا منصوبہ بنایا سامری ایک جادوگر اور منافق شخص تھا جب بنی اسرائیل کے ایمان اور عقائد میں شک پیدا کرنے کے لیے فتنہ پھیلانا چاہتا تھا سامری کا اسل نام قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا لیکن سامری کے نام سے اس کا کردار مشہور ہوا سامری بنی اسرائیل کا ہی ایک فرد تھا اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کی تعلیمات کا علم تھا وہ بنی اسرائیل کے درمیان ایک موثر مقام رکھتا تھا اور لوگوں پر اس کا اثر و رسوخ تھا سامری کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی گمرہ کر دے اور ان کو شرک میں مبتلا کرے اس نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے ان کے زیورات اور سونے کی چیزیں جمع کی اور ان سے ایک بچڑے کا بدھ بنایا بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے جرم بچڑے کی پوجہ کا مکمل احوال کچھ یوں ہے سامری نے جمع کیے وے سونے سے ایک بچڑا بنایا اور اس میں ایسا جادو کیا کہ وہ آواز نکالنے لگے بنی اسرائیل کے لیے ایک حیرت انگیز منظر تھا اور سامری نے ان سے کہا کہ یہ بچڑا ان کا حقیقی معبود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول چکے ہیں سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دوہ تور پر اللہ سے ملاقات کے لیے نہیں گئے بلکہ اس بچڑے کی پوجہ ہی اصل عبادت ہے بنی اسرائیل کا ایمان اس وقت کمزور تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں جل گمراہ ہو گئے سامری نے انہیں یقین دلایا کہ یہ بچڑا ان کا خدا ہے اور انہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے پھر اس کے بعد جب موسیٰ کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنایا جو ایک جسم تھا اور اس میں سے ایک گائے کیسی آواز نکلتی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے سو وہ بھول گئے ہیں حضرت حرون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور نبی تھے انہوں نے اس فتنے کو روکنے کی کوشش کی انہوں نے بنی اسرائیل کو سامری کے جال میں پھنسنے سے روکا اور ان سے کہا کہ یہ بچڑا کوئی معبود نہیں ہے بلکہ صرف ایک جادوی فریب ہے حضرت حرون علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا انتظار کریں لیکن بنی اسرائیل کی اکثریت نے حضرت حرون علیہ السلام کی باتوں کو نظرانداز کیا اور بچڑے کی پوجہ میں مشغول ہو گئے حضرت حرون علیہ السلام نے اس وقت زیادہ سختی کرنے سے اس لیے گریز کیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ بنی اسرائیل کے درمیان بغاوت اور اختلاف پیتانہ ہو جائے چالیس دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی خوم کو بچڑے کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ منظر دیکھ کر بہت غصہ آیا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کے اہد کی یاد دہانی کرائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراں سامری سے اس فتنے کے بارے میں پوچھا اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حرون علیہ السلام سے بھی اس بارے میں پوچھا کہ انہوں نے اس فتنے کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے تھے حضرت حرون علیہ السلام نے بتایا کہ انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا لیکن سامری کا اثر و رسوخ اور بنی اسرائیل کی سرکشی کے باعث وہ اس فتنے کو روکنے میں ناکام رہے جو بچڑا سامری نے بنایا تھا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سامری نے بنی اسرائیل کی خواتین سے ان کے زیورات اور سونے کے سامان کو جمع کیا جسے بنی اسرائیل نے مصر سے نکلتے وقت فیرونیوں سے حاصل کیا تھا سامری نے اس سونے کو پگلا کر ایک بچڑے کی شکل میں ڈھال دیا اس بچڑے کو اس نے جادوی طریقے سے تیار کیا جس کی وجہ سے وہ آواز بھی نکالنے لگا یہ جادوی بچڑا بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا سامری نے لوگوں کو گمراہ کیا اور ان سے کہا کہ یہی ان کا حقیقی معبود ہے اور وہ اس کی پوجہ کریں بری اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کی باتوں میں آگئی اور انہوں نے اس بچڑے کی پوجہ شروع کر دی حضرت حارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ان کے نائب تھے انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اس شرق سے باز آ جائیں اور اللہ کی عبادت پر قائم رہیں انہوں نے انہیں بار بار یاد دلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حطور پر گئے ہیں اور وہ جلدی واپس آ کر ان کی رہنمائی کریں گے لیکن بنی اسرائیل کی بڑی تعداد نے حضرت حارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور سامری کے پیچھے چل پڑی ان کی کمزور ایمان اور دنیاوی خواہشات نے انہیں شرق کی طرف مائل کر دیا اور وہ اس بچڑے کو خدا سمجھنے لگے چالیس دن اور راتوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حطور سے واپس آئے جب وہ واپس آئے تو انہیں اپنی قوم کس فیل کا علم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی حالت دیکھ کر سخت غصہ اور دکھ محسوس کیا کہ ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل اس قدر گمراہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ویدانیت کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی پوجہ شروع کرتی ہے قرآن کریم نے اس واقع کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوراث سے ایک بچڑا بنا لیا ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ دکھاتا ہے اسے انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت حرون علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کی غیر موجودگی میں یہ کیا ہوا حضرت حرون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا تھا لیکن وہ سامری کے فتنے کی وجہ سے ان کی بات نہیں مانے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور اس سے اس فیل کی وجہ پوچھی سامری نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنی جادوی طاقتوں کا استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا اور انہیں بچڑے کی پوجا کرنے پر مجبور کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سامری کو سزا دی قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو ہی حکم دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں سے الگ ہو جائے اور اس کی حالت ایسی ہو کہ جہاں کہیں بھی جائے اس سے کہنا پڑے کہ مجھے نہ چھونا اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سنیری بچڑے کو جلا کر راک میں تبدیل کر دیا اور اس راک کو سمندر میں پھیک دیا تاکہ اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے سامری کی یہ سزا اس کے گناہ کا ایک بدلہ تھا اور یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ایک عبرت کا مقام تھا کہ وہ اللہ کے آخام کی نافرمانی کرنے سے باز رہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ سے دعا کی اور ان کے لیے مغفرت طلب کی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور بنی اسرائیل کو توبہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ اپنے ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی پوجہ کی تھی تاکہ ان کی توبہ قبول ہو سکے بنی اسرائیل نے اس حکم کو مانا اور وہ لوگ قتل کیے گئے جنہوں نے بچڑے کی پوجہ میں حصہ لیا تھا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچڑے کی پوجہ کا واقعہ بنی اسرائیل کے ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ویدانیت پر ایمان کامل اور مضبوط ہونا چاہیے اور کسی بھی دنیاوی فتنے یا شرک کے اثر میں نہیں آنا چاہیے ساملی کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شیطان اور اس کے پیروکار ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی ہدایت اور نبیوں کی تعلیمات پر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے حضرت حارون علیہ السلام کی بات نام ماننے کی وجہ سے بنی اسرائیل ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبیوں اور ان کے نائبین کی اطاعت کرنا ضروری ہے کیونکہ وہی اللہ کا سچا پیغام لاتے ہیں اسلامی تاریخ اور بنی اسرائیل کے لیے ایک نہت اہم اور سبق عموض واقعہ ہے منو سلوہ کا واقعہ اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید و دیگر اسلامی روایات میں بار بار آیا ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکل کر سہرہ سینہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خاص فضل و کرم کرتے ہوئے منو سلوہ جیسی نعمتیں نازل تھیں یہ واقعہ نہ صرف اللہ کی میربانی اور قدرت کی نشانیوں کا اظہار ہے بلکہ اس میں انسان کی شکر گزاری اور ناشکری کی مثالیں بھی موجود ہیں منو سلوہ کی وضاحت سے قبل بنی اسرائیل کا تعرف کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور ان کی نسل میں بہت سے انبیاء مبوس فرمائے گئے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی ہدایات اور حکامات ملے اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر کی غلامی سے نجات ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیرون کے ظلموں سے تم سے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے محبوس کیا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں دکھائیں جن میں فیرون کی فوج کا غرق ہونا بہر قلزم کے دو حصوں میں بڑھ جانا اور سہرہ سینہ میں ان کا رہنا شامل تھا جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آزاد ہوئے تو وہ ایک لمبے عرصے تک سہرہ سینہ میں مقیم رہے سہرہ سینہ کا علاقہ ایک بے آب اگیا اور بنجر مقام تھا جہاں کھانے پینے کی چیزیں نہ ہونے کے برابر تھیں بنی اسرائیل کو اس بے آب و بے آ سہرہ میں قیام کے دوران شدید مشکلات قسام نہ کرنا پڑا یہاں نہ تو کوئی فصل اگتی تھی اور نہ ہی پانی کی مناسب فراہمی تھی اس بے سر و سامانی کے عالم میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی جائیں بنی اسرائیل نے فطری طور پر اپنے پیٹ کی بھوک اور جسم کی پیاز کی شکایت کی کیونکہ ایک طویل عرصے تک سہرہ میں بغیر خوراک کے رہنا انسانوں کے لیے مشکل تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی رحمت کا نزول فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور بنی اسرائیل کے لیے دو بڑی نعمتیں نازل کی من اور سلوہ من ایک قسم کا میٹھا اور لذیذ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنی اسرائیل کے لیے روزانہ آسمان سے نازل کیا یہ رزق بہت ہلکا اور آسانی سے کھایا جانے والا تھا یہ بنی اسرائیل کو روزانہ صبح کے وقت ملتا تھا من کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہد جیسا میٹھا ہوتا تھا اور اس کا ذائقہ نہائیت نزیز تھا سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بھیجا بنی اسرائیل کے کیمپ میں آتے اور بنی اسرائیل ان کا گوش پکا کر کھاتے تھے یہ پرندے روزانہ شان کے وقت ان کے پاس پہنچتے تھے اور بنی اسرائیل اس سے اپنی خورات پوری کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ دونوں نعمتیں بغیر کسی مشقت کیا تا کی اور ان کو صرف اتنا کرنا ہوتا تھا کہ صبح کے وقت من کو جمع کر لیتے اور شان کے وقت سلوہ کو پکڑ لیتے اس رزق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مہربانی پوشیدہ تھی کیونکہ اس کے ذریعے بنی اسرائیل کو سہرہ میں بھوک سے بچایا گیا اور ان کی جسوانی ضرورتیں پوری کی گئیں قرآن مجید میں منو سلوہ کا ذکر کچھ یوں آیا ہے اور ہم نے تم پر منو سلوہ اتارا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے سور البقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلاتا ہے کہ اس نے ان پر اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے منو سلوہ جیسی نعمتیں نازل کی اور انہیں تاقید کی کہ وہ اس رزق کو شکر گزاری کے ساتھ تھائیں اللہ نے بنی اسرائیل کو کسی قسم کی مشقت یا محنت کے بغیر یہ پاکیزہ رزق دیا تاکہ وہ ان مشکل حالات میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منو سلوہ جیسی نعمتیں اتا کی لیکن کچھ عرصے بعد وہ نعمتوں سے اکتار گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مختلف قسم کی خوراک کی خواہش ظاہر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انہیں منو سلوہ کے بجائے زمین کی سبزیاں دالیں اور دوسری خوراک کے مہیاں کی جائیں جیسے پیاز ککڑی لحسن اور دیگر سبزیاں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی اس ناشکری کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر ہرگز سبر نہیں ہو سکتا پس آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا دیجئے کہ وہ ہمیں وہ چیزیں نکال کر دے جو زمین اگاتی ہے جیسے سادھ ککڑی گے ہوں مسور اور پیاز بری اسرائیل کی اس درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبی کی کہ وہ اللہ کی دیوی نعمتوں پر پنات کریں اور اس کی ناشکری نہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت سی مشکلات سے بچایا ہے اور انہیں غلامی سے آزاد کیا ہے لہٰذا انہیں شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو قبول کرنا چاہیے بنی اسرائیل کا منو سلمہ جیسی نعمتوں کے باوجود مزید مطالبات کرنا ان کے دلوں کی ناشکری کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ناشکری کی وجہ سے انہیں سزا دی قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی ناشکری اور اس کے نتیجے میں ملنے والی سزا کا ذکر بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی ناشکری کی وجہ سے سہرہ سینہ میں چالیس سال تک بھٹکنے کی سزا دی وہ چالیس سال تک ایک ہی مقام پر قیام پذیر رہے اور ان کی سرکشی اور ناشکری کے باعث وہ اللہ کی مقرر کردہ سرزمین تک نہیں پہنس سکے محترم ناظرین منو سلوہ کے واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے منو سلوہ کے واقعے ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کی دیوی نعمتوں پر قنات کرنی چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے بنی اسرائیل کی ناشکری نے ان کے لئے مشکلات پیدا کی اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی بنی اسرائیل کے مثال سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ صبر اور قنات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے انسان کے مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کے عطا کیے وے رزق پر قنات کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا مومن کی بنیادی صفت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو کہ تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا لیکن اگر تم ناشکری کرو کہ تو میری سزا بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ ان کے ایمان کی پختگی کو پرک سکے بنی اسرائیل کو بھی سہرہ سینہ میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا رویہ ان کی ناشکری کو ظاہر کرتا ہے اب ہم ذکر کرتے ہیں بنی اسرائیل کے بارہ قبائل اور بارہ چشموں کا بنی اسرائیل کے بارہ قبائل تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لئے اللہ کے حکم سے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا جس سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے تاکہ ہر قبیلہ اپنا الگ پانی لے سکے یہ واقعہ ایک انتہائی اہم اور معینی خیز موضوع ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور دیگر اسلامی روایات میں کیا گیا ہے یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ ان کے ایمان کی آزمائش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان کی رانمائی کے اہم لمحات میں سے ایک ہے یہ اس واقعے کی تفصیل پسمنظر اور اس سے حاصل ہونے والے اہم اسباق پر مشتمل ہیں ناظرین اسامین واقعہ کا پسمنظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی نسل میں بہت سے انبیاء محبوظ فرمائے انبیاء کی رہنمائی کے باوجود بنی اسرائیل کے اندر وقتاً فوقتاً گمراہی اور نافرمانی کا رجحان دیکھا گیا جب بنی اسرائیل مصر میں فیرون کی غلامی اور ظلم و ستم میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو غلامی سے نجات دلا سکیں اور اللہ کے حقام کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فیرون کے دربار میں گئے اور اسے اللہ کے پیغام کی دعوت دی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور اللہ کی عبادت کرے لیکن فیرون نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں پر ظلم بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موجزات عطا فرمائے تاکہ فیرون کو خبردار کیا جا سکے بگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے بلاخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رات کے وقت نکلے اور اللہ کے حکم سے بہر قلزم یعنی بہر احمر کے پار پہنچے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا مارنے کا حکم دیا جس سے سمندر دو حصوں میں بڑھ گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ سے خوشک راستے پر گزر گئے جبکہ فیرون اور اس کی فوجیں غرق ہو گئیں بہترم ناظرین اب ہم ذکر کریں گے کوہتور کے واقعے تھا جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آزاد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی شریعت یعنی توریت سکھائے اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہتور پر بولایا تاکہ وہاں انہیں توریت کے حکام دیے جائے کوہتور وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر بولانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تعقید کی کہ وہ اس عہد کو یاد رکھیں جو ان کے اور اللہ کے درمیان ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے احکام پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانیں گے یہ عہد ایک مضبوط ایمان کی بنیاد تھا جس کا مقصد بنی اسرائیل کو شرک اور گمراہی سے بچانا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو واضح طور پر کہا تھا کہ وہ اس عہد پر قائم رہیں اور ان عہکامات کی پیروی کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچائے جائیں گے قرآن مجید میں اس عہد کا ذکر یوں آیا ہے اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہتور کو بلند کیا اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور مانا نہیں اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچی ہوئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے سورہ بقرہ کی اس آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہیں تعقید کی کہ وہ توریت کے حکام پر سختی سے عمل کریں کوہتور کو ان کے اوپر بلند کرنے کا مقصد انہیں عہد کی سنجیدگی کا احساس دلانا تھا تاکہ وہ اس کو نرزرانداز نہ دیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر بلایا تاکہ وہاں انہیں توریت کے حکام دیے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن اور راتیں کوہتور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارے جہاں انہیں توریت دی گئی توریت وہ کتاب تھی جو بنی اسرائیل کے لیے شریعت اور رہنمائی کا ذریعہ تھی اور اس میں اللہ کے حکام اور ہدایہ شامل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہتور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل حضرت حارون علیہ السلام کے قیادت میں رہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت حضرت حارون علیہ السلام کا اپنی قوم کے رہنمائی کی ذمہ داری سونپی تھی اور انہیں تعقید کی تھی کہ وہ قوم کو شرک اور گمراہی سے بچائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہتور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے صبر اور ایمان کی آزمائش میں ناکامی کا سامنا کیا سامری نامی ایک فتنہ پرداش شخص نے بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا منظومہ بنایا اور ان سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اور ان کا حقیقی معبود ایک بچڑا ہے سامری نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے ان کے زیورات جمع کیے اور سونے کا ایک بچڑا بنایا جسے وہ جادو کے ذریعے آواز نکالنے کے قابل بھی بنانے میں کامیاب ہو گیا بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو اپنا خدا سمجھا اور اس کی پوجہ شروع کر دی حضرت حارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور اللہ کے عہد کی یاد دلائی مگر ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا اور وہ بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئے چالیس دن اور راتوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی اس نافرمانی پر سخت غصہ کیا اور اپنی قوم کو ڈانٹا کہ وہ اس قدر جلد اللہ کے عہد کو بھول گئے ہیں اور شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت حارون علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا حضرت حارون علیہ السلام نے بتایا کہ انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا لیکن سامری کی فتنہ پردازی اور لوگوں کی زد کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور اس سے گناہ کی وجہ پوچھی سامری نے اعتراف کیا کہ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بچڑے کا جادوی بت بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سامری کو سزا دی اور اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا محترم ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کوہیتور کے مقام کی کوہیتور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے ایک مقدس مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے برائراز تھم کلامی فرمائی اور انہیں تورہ اعتطاقی یہ پہاڑ اللہ کی قدرت اور حکمت کا ایک عظیم نشان تھا کوہیتور بنی اسرائیل کی آزمائش اور ان کے ایمان کی کمزوری کا گواہ بنا جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچڑے کی پوجا کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دنیا کے عظیم ترین اور مشہور واقعات میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن مجید تورہت اور دیگر آسمانی کتابوں میں ملتا ہے ان کی زندگی ایمان جد و جہت موجزات اور اللہ کے حکامات کی پیروی کا بہترین نمونہ ہے اس مضمون میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے وفات تک کے تمام اہم واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے ان تمام واقعات میں سب سے اہم کردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اب ہم ان کی پیدائش سے وفات تک کا عوال مقتصراً بیان کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ مصر میں فیرون کی حکومت کے دوران پیش آیا فیرون مصر کا باشرہ تھا اور اس نے بنی اسرائیل کو کلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک قوم مصر میں آباد ہوئی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی حالت خراب ہوتی گئی اور فیرون نے انہیں غلامی میں جگل دیا فیرون کو یہ خدشہ تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ایک دن یہ لوگ اس کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں اس خوف کی وجہ سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دور میں پیدا ہوئے جب فیرون نے ظالمانہ حکم جاری کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے الہام کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے خاص تدبیر کریں انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریہ میں بہا دیا اللہ تعالیٰ کے قدرت سے وہ صندوق فیرون کے محل کے قریب پہنچا جہاں فیرون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے دیکھ کر اٹھا لیا حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فیرون سے ان کی جان بچانی کی درخواست کی فیرون نے انہیں زندہ رہنے دیا اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل میں پرورش پانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ دیکھا کہ صندوق کہاں گیا اور وہ محل تک پہنچ گئی وہاں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے لیے اپنی والدہ کو دایا کے طور پر متعرف کروایا اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ان کی پرورش کا موقع ملا اب ناظرین کچھ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے دور کے واقعات تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی میں نہایت بہادر اور حق پسند تھے ایک دن وہ شہر کے بازار میں جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری شخص ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیلی کی حمایت میں مصری کو ایک گھونسہ مارا جس سے وہ مر گیا یہ حادثہ غیر ارادی تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ وہ مسیبت میں پڑ سکتے ہیں اگلے دن ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں ایک اور شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد طلب کی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے جب فیرون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا علم ہوا تو وہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا اور وہ مصر سے نکل کر مدین کی طرف ہجرت کر گئے مدین ایک اور علاقہ تھا جہاں حضرت شعب علیہ السلام کا خاندان آباد تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے دونوں نے ایک کون پر دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی حضرت شعب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت اور بہدری کو دیکھ کر اپنی ایک بیٹی کی شادی ان سے کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں کئی سال گزارے اور وہاں حضرت شعب علیہ السلام کے ساتھ رہ کر بکریاں چاراتے رہے کئی سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ بدین سے واپس مصر جانے کے لیے نکلے راستے میں ایک رات کوہتور کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جلتی بھی جھاڑی دیکھی اس جھاڑی کے قریب گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبو اتتا فرمائی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فیرون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کی فیدانیت کی دعوت دیں ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موجزات عطا کیے گئے جن میں ان کا اساس ساپ بن جانا اور ان کا ہاتھ چمکدار ہو جانا شامل تھے اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے ساتھ فیرون کے دربار میں گئے اور اسے اللہ کی طرف بلالیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو کہا کہ وہ اللہ کی ویدانیت کو مان لے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے لیکن فیرون نے تکبر سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو جادو خرار دیا فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر کے جادوگروں کو بلایا جادوگروں نے اپنے جادو کے ذریعے ساپ بنائے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان تمام ساپوں پر نکل گیا یہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے لیکن فیرون نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا جب فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے مصر پر مختلف عذاب نازل کیے ان عذابوں میں پانی کا خون بن جانا میڈکوں کا حملہ ٹڈی دل اور دیگر آفات چامل تھی ہر عذاب کے بعد فیرون توبہ کرتا تھا لیکن جیسے ہی عذاب حتم ہو جاتا وہ دوبارہ سرکشی پر اتراتا آخر کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کی اور اللہ نے ان کے لئے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا بنی اسرائیل سمندر کے درمیان سے گزر گئے لیکن فیرون اور اس کا لشکر جب ان کے پیچھے آیا تو سمندر دوبارہ بند ہو گیا اور فیرون اپنے لشکر سمید برخ ہو گیا فیرون سے نجات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم سے ہدایت دی لیکن بنی اسرائیل بار بار نافرمانی کرتے رہے ان کی آزمائشوں میں بچڑے کی پوجہ منو سلبہ کا مطالبہ اور جہاد سے انکار شامل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر اللہ سے ملاقات کے لئے گئے اور ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے سو نہری بچڑا بنا کر اس کی پوجہ شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قادرت میں بنی اسرائیل کا سفر خروج اور ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے بارہ قبائل کی تشکیل کی تھی جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارہ بیٹوں کی نسل سے نکلے تھے جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا گیا تو انہیں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن میں سے ایک سہرائے سینہ میں پانی کی کمی تھی اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے بارہ چشمیں نازل کیے تاکہ ہر قبیلے کو پانی فرہم کیا جائے اوبر یہ قبیلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا تھا سمیون یہ قبیلہ حضرت یعقوب کے دوسرے بیٹے کا تھا لیوائے یہ قبیلہ حضرت یعقوب کے تیسرے بیٹے کا تھا اور یہ لوگ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کی نسل سے تھے یوڈا یہ قبیلہ حضرت یعقوب کے چوتھے بیٹے کا تھا دان یہ قبیلہ حضرت یعقوب کے پانچویں بیٹے کا تھا نختالی یہ قبیلہ حضرت یعقوب کے چھٹے بیٹے کا تھا گارڈ یہ قبیلہ حضرت یعقوب کے ساتھویں بیٹے کا تھا عشر یہ قبیلہ حضرت یعقوب کے آٹھویں بیٹے کا تھا اسچار یہ قبیلہ حضرت یعقوب کے نویں بیٹے کا تھا زیبلون یہ قبیلہ حضرت یعقوب کے دسویں بیٹے کا تھا جوزم یہ قبیلہ حضرت یعقوب کے گیارویں بیٹے کا تھا اور اس کے دو بیٹے فریمی اور ننسی الگ الگ قبائل کے حضرت رکھتے تھے بینجمن یہ قبیلہ حضرت یعقب کے بارویں بیٹے کا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سہرہ سینہ میں قیام کر آیا تو ان کی ایک اہم ضرورت پانی کی تھی اللہ تعالیٰ نے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ اپنے اسا کو پتھر پر مارے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے اسا کو پتھر پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے بارہ چشمیں جاری کیے اور ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ مہیا ہوا قرآن نوزید میں اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے اور جب موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا اپنے عصا کو پتھر پر مارو پھر بارہ چشمیں بہ نکلے اور ہر قبیلے کے لیے ایک جگہ معلوم ہو گئی یہ چشمیں بنی اسرائیل کے لیے ایک بڑی نعمت تھے کیونکہ ان کی مدد سے وہ اپنی پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ پانی کی دیگر ضروریات بھی پوری کر سکتے تھے بارہ قبائل اور بارہ چشمے کی تشکیل کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ضروریات کا خاص خیال رکھا اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے موجزات دکھائے یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی رحمت بروقت اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے خاص طور پر جب وہ مشکلات میں ہو اس کے علاوہ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی رہنمائی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ہمارے ہر مسئلے کا حل دیتا ہے چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے اس زمین کو فتح کر سکیں لیکن بنی اسرائیل نے انکار کیا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے وہاں جانے سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں چالیس سال تک سہرہ میں بھٹکنے کی سزا دی جس سے تیعہ کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری حصہ سہرہ میں گزارا اور پھر اللہ کے حکم سے وفات پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین کی سرحد پر قریب دفن کیا گیا لیکن ان کی قبر کی جگہ کو راز رکھا گیا ہے اور یہ بات آج تک راز ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ان کی قربانیوں، موتزاد اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں پر مشتمل ہیں ان کی زندگی، ایمان کی پختگی اور اللہ کے حکم کی پیروی کا بہتری نمونہ ہے ناظرین امید ہے کہ اسلامی تاریخ سے منسلک یہ انتہائی اہم اور معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا اور کمنٹس میں اپنے سوالات بھی ہم سے پوچھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خیر و برکت سے عطا فرمائے آمین